السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں امام بننا یا امامت کرنا کیسا ہوتا ہے اور نماز پڑھانے کی کیا تعبیر ہوتی ہے ہم آپ کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں جو اسی سے متعلقیں پیش کر رہی ہیں اس کے علاوہ امام بننے اور نماز پڑھنے کی خواب میں حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے چھ وجہ بیان فرمائی ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ویڈیو کے اخیر میں آپ ہم سے اپنے کیسے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتائیں گے اس لئے پورا دیکھئے گا امام بننا خواب میں کیسا ہے کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں امامت کر رہا ہے امام بنا ہے کسی کا اور اس کے پیچھے مقتدی لوگ نماز پڑھنے ہیں کھڑے ہوگے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقی زندگی میں امام نہیں ہے لیکن خواب میں وہ امام بنا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وہ خود یا اس کی نسلوں میں کوئی امام بنے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں یا تو خود اس کے اندر یا اس کی نسلوں میں امام بننے کی لائق لوگ پیدا کرے گا جو امام بننے کی صلاحیت رکھیں گے تو اچھا خواب ہے امام بننے کا امامت کرانے کا دوسرا خواب ہے بیٹھ کر کے امامت کرنا نماز پڑھانا بیٹھ کر کے امامت کرانے کی تعبیر کیا ہے کسی نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بیماری کا شکار ہوگا اس کو کوئی بیماری لاحق ہوگی تیسرا خواب ہے امام کو خواب میں دیکھا ہے کسی شخص نے اپنے کسی امام کو نماز پڑھانے والے امام صاحب کو خواب میں امام دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ امام جیسی عزت اور مرتبہ پائے گا یہ خواب دیکھنے والا جبکہ یہ امام صاحب سے محبت کرتا ہوگا ان کا دل میں بغض یا ان سے کنہ اور کپٹ اور حسد نہ رکھتا ہوگا تو اور اگر یہ ان سے بغض عدابت دشمنی رکھتا ہوگا ان سے حسد کرتا ہوگا تو پھر یہ نہیں کوئی عزت و عزت پائے گا اگر امام سے کی عزت اور احترام اور محبت اس کے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ محبت کے نتیجے میں اللہ اس کو بھی ایسا ہی بنا دے گا عزت دار چوتہ خواب ہے امام کے ساتھ کھانا کھانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں امام کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا کھانا اس نے امام کے ساتھ کھایا ہے اسی کے قدر اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن امام بننے امامت کرانے کی خواب میں چھے وجہ جو بیان فرمائی وہ یہ ہیں نمبر ایک حکومت ملے گی خواب دیکھنے والے کو یا حکومت سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا نمبر دو انصاف قائم کرے گا اپنی بسات اور حمد کے مطابق یہاں تک اس خواب دیکھنے والے کی رسائی ہوگی یہ وہاں تک لوگوں میں ظلم نہیں ہونے دے گا عدل اور انصاف قائم کرنے کا ذریعہ بنے گا تیسری وجہ خواب دیکھنے والا علم حاصل کرے گا اور اگر علم حاصل کرنے کی عمر نہیں یا یہ نہیں کر پایا ہے تو پھر اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ طالب علم اور علماء پیدا کرے گا اور چوتھی وجہ نیکی کی توفیق ہوگی خواب میں امام بننے والے کو اور پانچ بھی وجہ دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے خواب دیکھنے والے کو اور چھٹی وجہ خواب دیکھنے والا دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا تو امام بننے یہ امامت کرنے کی یہ چھے وجہ ہوتی ہیں چھے تعبیر آپ کہہ سکتے ہیں ہوتی ہیں انہی میں سے کوئی ایک تعبیر آپ کے خواب کی بھی ہوتی ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے چند باتیں اپنے بارے میں ضرور بتائیں پہلے یہ کہ خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت شادی شدہ ہیں یا کوارہ خواب کس ٹائم دیکھا ہے جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اسی طریقے پر سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور پانچ اپنا نام کیا ہے اور آپ یہ اس انداز میں پورا اپنا خواب لکھ کر کے پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ